ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ سے کچھ عورتوں نے ملاقات کی اور سوال کیا کہ جب مرد کو چار نکاح کرنے کی اجازت ہے تو پھر عورت کو کم از کم دو شوہر رکھنے کی اجازت کیوں نہیں آپ نے کہا کہ اس کا جواب کسی اور وقت دوں گا اور اس الجن میں گھر کے اندر تشریف لے گئے جب آپ کی صاحب زادی حنیفہ نے الجن کی وجہ دریافت کی تو آپ نے عورتوں کا سوال پیش کر کے فرمایا کہ اس کا جواب دینے سے کاثر ہوں اور میری الجن کا یہی سبب ہے یہ سن کر صاحب زادی نے ارز کیا کہ اگر آپ اپنے نام کے ہمراہ میرے نام کو بھی شورت دینے کا وعدہ کریں تو ان عورتوں کے سوال کا جواب میں دے سکتی ہوں پھر جب آپ نے وعدہ کر لیا تو صاحب زادی نے ارز کیا کہ ان عورتوں کو میرے پاس بجوا دیجئے چنانچہ جب وہ عورتیں آ گئی تو صاحب زادی نے ایک پیالی ہر عورت کے ہاتھ میں دے کر کہا کہ اپنی اپنی پیالی میں تم سب تھوڑا تھوڑا سا اپنا دودھ ٹرال دو اس کے بعد ایک بڑا سا پیالہ لے کر ان کو دے دیا اور کہا کہ سب پیالوں کا دودھ اس میں ڈال دو جب عورتوں نے یہ عمل کیا تو آپ نے فرمایا کہ اب تم سب اس میں سے اپنا اپنا دودھ نکال لو لیکن عورتوں نے ارز کیا کہ یہ تو ناممکن ہے صاحب زادی نے ارز کیا جب دو شوہروں کی شرکت میں تمہاری اولاد ہوگی تو تم یہ کیوں کر بتا سکوگی کہ اولاد کس شوہر کی ہے اس جواب سے وہ عورتیں ششتر رہ گئی اور امام صاحب نے اسی دن سے ابو حنیفہ کی رکنیت اکتیار کر لی موسیقی